صبح پنجاب کے اس قدیم شہر کو سٹی آف سولجر یعنی فوجیوں کا شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہر گھر سے ایک جوان پاکستان آرمی میں خدمات سر انجام دے رہا ہے یہ وہ شہر ہے جہاں لٹریسی ریٹ 89% ہے جو کہ حیران کن طور پر پورے پاکستان میں اسلام آباد اور پنڈی کے بعد سب سے زیادہ ہے اور اس قدیم شہر جہلم میں ایک ایسا تاریخی واقعہ بھی پیش آیا ہے اور ایسی چیز دریافت ہوئی ہے جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے جہلم کے بارے میں ایسے ہی دلچسپ حقیق ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جہلم شہر دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر واقعے ایک تاریخی اور قدیمی شہر ہے ہندوستان پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا بادشاہ دارہ اول جب کئی علاقے فتح کرنے کے بعد دریائے جہلم کے کنارے پہنچا تو اس نے اپنا جھنڈا وہاں پر لہرا دیا اور اسے جائے علم کا نام دیا جس کا مطلب ہے جھنڈا لہرانے کی جگہ اور پھر یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جائے علم سے جہلم ہو گیا تاہم اس شہر کی نسبت دریائے جہلم ہی کی وجہ سے منصوب ہے ناظرین سکندر یونانی جب یہاں پر حملہ آور ہوا تو اس کے واپس جانے سے پہلے یہاں ایک ایسا واقعہ پیش آیا اور ایک ایسی چیز دریافت کروا دی جو آج پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے یہاں کی تحصیل پنڈ دادن میں ایک جگہ پر جب یونانی فوج پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی تو انہوں نے اپنے بیمار گھوڑوں کو وہاں کھولا چھوڑ دیا اور ان بیمار گھوڑوں نے وہاں کے پتھروں کو چاٹنا شروع کر دیا اور وہ موجزاتی طور پر بلکل ٹھیک ہو گئے یہ دیکھ کر ان پتھر کے ٹکڑے سکندر نے منگوائے اور بتلایا کہ یہ پتھر نہیں بلکہ نمک ہے جسے گھوڑے چاٹ کر بلکل ٹھیک ہو گئے اور اس طرح دنیا کی نمک کی سب سے دوسری بڑی کان کھیوڑا سالٹ مائن سکندر کے گھوڑوں نے حادثاتی طور پر دریافت کر لی تھی مغلوں کے زمانے میں نمک یہاں سے پورے سنٹرل ایشیا کو ایکسپورٹ ہوا کرتا تھا اور پاکستان بننے کے بعد اب بھی یہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوا کرتا ہے اور یہاں کا پنگ سالٹ دنیا کا سب سے بہترین سالٹ مانا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق اس کان میں چھے سو ملین ٹن نمک موجود ہے جسے اگلی کئی صدیوں تک استعمال کریں تو پھر بھی یہ ختم نہیں ہونے والا ناظرین یہ شہر دریائے جہلم اور جیٹی روڈ پر واقع اور لاہور سے ایک سو چھتر کلومیٹر دور ہے اس کا کول رکبہ صرف بائیس اشاریہ پانچ سکیئر کلومیٹر ہے اور اس کی کل آبادی صرف دو لاکھ ہے نانٹی ایٹ پرسنٹ مسلمان ہیں جن میں راجپوت، گجر، جٹ، جنجوہ، آوان کبائل کے لوگ رہتے ہیں اور یہ صدیوں سے اس شہر میں آباد ہیں جہلم اسکری اور سیاسی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل شہر ہے اس لئے انگریزوں نے جب یہاں پر قبضہ کیا تو ایک چھونی بھی بنوائی اور یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی فوج میں بھرتی کیا تب سے اب تک اس دھرتی کے ثبوت فوج میں اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی بھی اسی شہر کی ایک شان مانی جاتی ہے اور یوں تقریباً ہر گھر سے پاکستان آرمی میں یہاں کے جوان اپنی خدمات سرانجام دے رہے ہیں ناظرین اس شہر کے قدیمی قبرستان میں موجود چپے چپے پر فوجی شہیدوں کی قبریں اس بات کا ثبوت ہیں کہ سب سے زیادہ اپنے ملک پر اپنی جانوں کی قربانی اسی شہر نے دی ہے اس لئے اس شہر کو سٹی آف سولجر کہا جاتا ہے پاکستان فوج کے سابق چیف آصف نواز جنجوہ کا تعلق بھی اسی شہر جہلم سے ہے فوج میں شمولیت کے بعد اس شہر کا سب سے زیادہ ذریعہ معاش بیرون ملک ہے اور یہاں کے ہر گھر سے تقریباً ایک دو جوان یورپین کنٹری میں مقیم ہیں وہاں سے غیر ملکی ضرب ہجواتے ہیں جس سے ملکی معیشت کو بھی فیدہ ملتا ہے دوستو میاں محمد بخش پنجابی کے مشہور صوفی جنہوں نے سیف الملوک داستان لکھی ان کا تعلق بھی اسی شہر جہلم سے ہے اور سید زمیر جعفری جو اردو کے مشہور عدیب ہیں ان کے بیٹے جو کہ آئی ایس ای کے چیف بھی رہ چکے ہیں ان دونوں کا تعلق بھی جہلم شہر سے ہے ناظرین یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں سید زمیر جعفری پاکستان آرمی میں میجر تھے جنہوں نے 1948 اور 1965 کی جنگ میں حصہ بھی لیا تھا اور ان کے نام کا ایک کرکٹ سٹیڈیم بھی بنایا گیا ہے جو جہلم شہر کے بیچوں بیچ موجود ہے دفاعی لحاظ سے بھی یہ بہت اہمیت کا حامل شہر ہے کیونکہ یہاں پر رہتاز فورٹ بنوایا گیا تھا جو کموں بیش چار سو اکڑ پر مشتمل ہے اور اس کے بارہ دروازے ہیں اس کے علاوہ منگلہ ڈیم بھی جہلم شہر میں واقع ہے اور یہ پاکستان کا دوسرا بڑا ڈیم ہے جسے ایوب خان نے 1961 سے 1965 کے درمیان بنوایا تھا ملک کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سیاحتی مقام بھی ہے جہاں پر لوگ مچھلی کا شکار کرنے بھی آتے ہیں ناظرین امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ